اسی طریقے سے قبولیت کے اوقات میں سے ایک عظیم و شان وہ وقت ہے جو رمضان المبارک میں بندے کو حاصل ہوتا ہے رمضان المبارک میں رمضان المبارک میں آخری اور تیسرا جو عشرہ ہے اس میں ایک قیمتی رات مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے جس کا نام کیا ہے لیلت القدر شب قدر اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے کہ اگر بندے کو وہ رات مل جاتی ہے جسے ہم لیلت القدر کہتے ہیں تو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر وہ رات ہے اگر اس رات کو عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذکر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ وہ گزارتا ہے ذکر و اذکار کے ساتھ گزارتا ہے عظیم و شان عجر رب کریم نے عطا فرمائی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس رات کو پا لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان وافقت لیلت القدر ما ادعو اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں دعا کیا کروں کونسی دعا کروں قال تقولین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعائیں کرو اور آپ نے یہ دعا سکھائی اللہم انکا عفون تحب العفو فعفوانی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے مسند حمد وغیرہ کی اور صحیح الفاظ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر اس رات کو پا لے جسے لیلت القدر کہا جاتا ہے جو کی مبارک رات ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں بڑی برکتوں والی رات ہے اور برکتیں یعنی خیرے کثیر اللہ رب العالمین نے اس کی اندر رکھی ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کو پا لینا اور اس میں عبادت اور بندگی کرنا اگر اس موقع پر بندہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو یہ عظیم و شان وقت ہے جس میں بندہ اپنی دعا رب کریم کی بارگاہ ہمیں پیش کرتا ہے